اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست اور بھائی مجھے امید ہے کہ آپ سارے خریزیں ہوں گے تو فرینڈز آج میں ایک بہت ہی امپورٹن ویڈیو بنانے کے لئے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں واتس ایپ پہ کہ سارے کوریا میں جو پے ہے اس کے مطلق ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کوریا میں جو دو ہزار بیس سے نیکس ٹیئر سے جو پے وہ دے رہے ہیں جو اناؤنس ہوا ہے اس کے مطلق میں آپ کو سارا بتاؤں گا تو آپ سارے بھائی اس کو دیکھ سکتے ہیں جو خاص کر جو کوریا میں ان کو تو پتا ہے جب یہ اناؤنس ہوا تھا ابھی ان کو پتا چال گیا تھا لیکن جو دوسری کنٹری میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کوریا میں کیسے وہ ون ہاور جو ہے نا وہ کیا پے دیتے ہیں اس کے مطلق میں آپ کو سارا آج بتاؤں گا کہ اس سے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو تنخواہ کے اندر جو وکیبلری یوز ہوتی ہے ایک گھنٹے کو ایک دن کو ایک ہفتے کو ایک مہینے کو ایک سال کو اس کے مطلق میں ساری آپ کو وکیبلری بتاؤں گا جو بھائی کوریا میں ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دے کے وکیبلری اپنی اپروو کر سکتے ہیں اس کے مطلق جان سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے کہ جن کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو پتا بھی ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے نہیں کیا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میں نے ای پی ایس کا سارا تقریباً سلیبس بھی سارا اپلوڈ کر دیا ہوا ہے جو بائی پاکستان میں ہے جو لینگلی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس چینل پر سٹڈی کر سکتے ہیں چینل کا نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ Korea میں وہ ساتھ سے پہلے میں ایک vocabulary لکھوں گا یہ دیکھیں آپ فرنس یہ دیکھیں یہ vocabulary ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو one hour salary ہے ایک گھنٹے کے جو پیسے Korea میں وہ کتنے دے رہے ہیں میں آپ کو ابھی تفصیل سے سارا بتاؤں گا جو 2020 سے یہ جو سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے مطلب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیگپ صاحب سے پہلے کہتے ہیں اردو میں ابھی لگوں گا ایک گھنٹے کی ڈجرت کو یہ ہے ایک گھنٹا کی ڈجرت جو ہے وہ one hour اس کو کہتے ہیں شیگپ اور دوسرے کو کہتے ہیں الگپ الگپ موسیقا 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 فرینڈ یہ ہے ایک دن کی جو شیلری ہے اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک دن میں آپ کتنے پیسے کماتے ہیں چھوک اپ ہوتا ہے ایک ویک کی موسیقا اس کے بعد اب والگاپ ہے والگاپ کا تقریبا سب دو اس میں پتا ہوگا مہین ناکی اس کے بعد یون بونگ یون بونگ فرینڈز کہتے ہیں ایک سال میں جو آپ پیسے کماتے ہیں اس کو کہتے ہیں یون بونگ اس کے بعد ہے تھیجی کم یہ تھیجی کم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی فیکٹی میں ایک سال کام کرتے ہیں لگاتار تو اس کے بعد وہ آپ کو ایک تنخواہ جو ہے وہ دیتے ہیں یہ ادھر کوریا میں اصول ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تھیجی کم کہتے ہیں اس کو فرینڈز تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کیا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے تھا شیگب کہتے ہیں ایک گھنٹ دے گی عجرت کو اس کے بعد ہے ایک ہفت دے گی عجرت کو اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے تو فرینڈز میں آپ کو یہ بتانا جاؤں گا کہ کوریا میں جو دو ہزار بیس سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو وہ ایک گھنڈے کے پیسے دے رہے ہیں پچاسی سو نوے ون ٹھیک ہے فرینڈز یہ دے رہے ہیں پچاسی سو نوے ون وہ دے رہے ہیں ایک گھنٹے کے اگر آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ ہفتے میں اگر پانچ دن کام کرتے ہیں چھے دن کام کرتے ہیں سات دن کام کرتے ہیں آٹھ دن کام کرتے ہیں جتنے گھنٹے آپ کام کریں وہ اپنے گھنٹوں کو آپ اکاؤنٹ کریں اور پچاسی سو نوے ون سے جو ہے وہ آپ ضرب دے رہے ہیں وہ آپ کی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے فرینڈز جو آپ ایک دن میں جو سرکاری ٹائم ہے وہ ہے آٹھ گھنٹے یعنی کہ جو بیسک ٹائم ہے مہینے میں دو سو آٹھ گھنٹے جو ہیں وہ آپ نے کام کرنا ہے وہ بیسک جو پی ہے اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک دن میں آٹھ گھنٹے کام کریں اور اگر آپ آٹھ کو اس سے جو ہے پچاسی سو نوے ون سے ضرب دیں تو ہفتے کی جو ہے وہ یہ بنے گی سیلری اٹھاٹ ہزار جو ہے وہ سات سو بیس ون تو یہ بنے گی اس کے بعد یہ والگب ہے والگب مہینے میں دو سو آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں تو فرنڈ یہ تھا جو ہے مہینے یعنی کہ دو سو آٹھ گھنٹے اس میں آپ کو بتا دوں کہ اتوار کے بھی آٹھ گھنٹے شامل ہوتے ہیں وہ آپ کی چھوٹی ہوتی ہے اور ہفتے کی جو بیسک ہے وہ شامل نہیں ہوتی سموار سے بس ایک ہفتے میں آپ نے ہفتے کو ہفتے کے دن کو نکال کے اتوار تک اگر آپ سموار سے جمعہ تک کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اتوار کے بھی آٹھ گھنٹے آپ کی تنخواہ میں شامل ہوں گے اگر آپ اور اس کے بعد میں آپ کو اوور ٹائم کا بھی سمجھاتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یون بونگ یعنی کہ آپ نے ایک سال میں جتنے پیسے کمائے ہیں وہ یہ میں نے آپ کو ایسے وکیبلری کے لئے بتایا تھا اس کے بعد ہے اگر آپ کسی فیکٹی میں بارہ مہینے لگاتار کام کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا بلکہ ملتا ہے قانونی طور پر اس کے بعد ہوتا ہے بونس بونس کو سانگی و گم بھی کہتے ہیں یہ بونس کو کہتے ہیں تو یہ سانگی و گم بھی کہتے ہیں اور بونس کو بونس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ آپ اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تو فرینڈ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کوریا میں جو بیسک تنہا ہے دو ہزار ہے بیس سے وہ ہے ستارہ لاکھ چھاسی ہزار ساتھ سو بیس وہ اور اس کے بعد فرینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اوور ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ون یعنی کہ ون پوائنٹ فائیو جو ہے وہ اوور ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ ڈیڑھ گناہ یعنی کہ آپ اگر یہ دو سو آٹھ گھنٹوں کے علیدہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو ون پوائنٹ فائیو ملے گا یعنی کہ اگر آپ نے یہ تنخواہ کے علاوہ پچاس گھنٹے اوور ٹائم کر لیا ساٹھ گھنٹے کر لیا ستر گھنٹے کر لیا تو اس کو آپ جو ہے وہ پچاسی سو نوے وان سے ضرب دیں گے یعنی کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کام کی ہے یعنی کہ اگر آپ نے پچاس گھنٹے کام کر لیا اوور ٹائم ساٹھ گھنٹے کر لیا ستر گھنٹے کر لیا مثال کے طور پر آپ نے پچاس گھنٹے کام کی ہے پچاس کو یعنی کہ آپ ون پوائنٹ فائیو سے ضرب دیں گے تو وہ یعنی کہ پچاس اور پچیسا پلاس کریں گے تو پچاس تر گھنٹے بن جائیں گے یعنی کہ پچاس گھنٹے اگر آپ نے کی ہے تو یہ بن گے ڈیڑھ گنا آپ کریں گے تو پچیس گھنٹے اور شامل ہو جائیں گے تو یعنی کہ پچیس گھنٹے بن جائیں گے تو یعنی کہ پچیس تر ضرب تو ابھی آپ اس کو ضرب دے لیں جتنے پیسے بنیں گے وہ آپ کی بیسک کے علاوہ ہوں گے تو فرین میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ کوریا کے یہ جو پچاسی سو نوے وان ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو دے رہے ہیں وہ تقریبا ابھی سات سے آٹھ ڈالر بان رہے ہیں سات سے آٹھ تو کبھی یہ اوپر بھی جاتے رہتے ہیں کبھی نیچے بھی جاتے رہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ستارہ لاکھ چھانسی ساتھ سو وی وان ہے جو یہ تقریباً دو لاکھ سے بیس پچیس ہزار روپے بنتے ہیں پاکستانی ٹھیک ہے فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جن فیکٹیوں میں ہفتے کو کام ہوتا ہے روزانہ آور ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس کو ون پوائنٹ جو ہے وہ فائیو سے ڈیٹ گناہ کار کے ضرب دے لیں تو وہ آپ کی تنخواہ نکل آئے گی اگر آپ پچاس گھنڈے کرتے ہیں پچاتر گھنڈے کرتے ہیں تو اس طرح جتنے لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ کسی کی تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ تاک بھی تنخواہ جو ہے نا وہ ادھر لے رہے ہیں بلکہ ہماری فیکٹی میں جو لڑکے کام کر رہے ہیں جو ڈی نائٹ کرتے ہیں تو وہ بھی تنخواہ جو ہے نا چار لاکھ روپے لے رہے ہیں ساڑھے تین بہت ساری فیکٹی ہیں جو لگاتار کھیسک نائٹ کرتے ہیں تو ان کو فرینز میں جو ہے نا اس میں نائٹ آلاؤنس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میں وہ بھی ادھر کیابلری کے طور پر یہ نائٹ آلاؤنس کو کہتے ہیں یاغان سودانگ یاغان کہتے ہیں نائٹ کو اور سودانگ ہوتا ہے کوئی بھی آلاؤنس ہے تو نائٹ آلاؤنس کے بھی وہ پیسے جو ہے دیتے ہیں علیدہ جو لڑکے نائٹ کرتے ہیں تو فرینڈ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی سیلری ہے دو ہزار بیس میں جو کوریا میں سیلری انہوں نے آنونسمنٹ کی ہے تو میں آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا کروں گا انفرمیٹیو ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور جو لڑکے پاکستان میں ہیں اور کوریا آنے میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو وہ ابھی سے زبان سیکھنا شروع کریں ہو سکتا ہے کہ نیکس یئر جو ہے وہ وکنسیز آئیں تو اس سے پہلے سارے بھائی اتیاری کریں جہاں سے بھی ہو سکتا ہے آپ کورینز باندھ سیکھنا شروع کر دیں تاکہ جب آپ کا پیپر ہو تو آپ ایزیلی اس کو پاس کر سکیں تو یہ میری آئی کی ویڈیو تھی سیلوی کے مطلق تو سب دوستوں سے شیئر کی دیئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی